ٹراما سیریل چوراہا اپیسوڈ ٹو سمارٹ فون کیا ملا زویا کو تو پر لگ گئے اب میک اپ بھی چاہیے اچھے کپڑے اچھے کھانے بھی چاہیے کیونکہ ہر وقت سٹیٹس لگانا ہے لائکس چاہیے اور تو اور اب بوائی فرنڈ بھی چاہیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریویو کریں مالدین کو بچوں کی خواہشات پوری کرتے وقت یہ بات ضرور جات رکھنی چاہیے کہ خواہشات کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں پریتی نیہا یعنی جنید زویا کا دوست بھی بن گیا ہے زویا اس کو ابھی تک لڑکی سمجھ رہی ہے اس طرح جب آپ انٹرنیٹ پر انجان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے پل پل کی ریپورٹس بھی دینے لگتے ہیں کہ کیا کھایا کیا پہنا کہاں گئے تو بس پھر سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی اب زویا کے ساتھ ہوگا جنید آہستہ آہستہ چیٹ میں اس کے بارے میں جانے گا اور پھر بتا دے گا کہ میں لڑکا ہوں محبت کے جال میں بھی بھانسے گا اور اس سے ملنے کی ریکویسٹ بھی کرے گا ملنے کے لیے آئے گا ضرور لیکن اس کے سامنے نہیں آئے گا اور نہ ہی ملے گا بلکہ دور سے یہ جانچنے کی کوشش کرے گا کہ کیا جس سے وہ بات کر رہا ہے اور جس کی تصویریں اپلوڈ ہوئی ہیں کیا سیم لڑکی ملنے آئی ہے یا نہیں کیونکہ جو لوگ خود دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا یہاں یہ سب دیکھنے کے بعد وہ اس کا سیکرٹلی پیچھا بھی کرے گا اور اس کا گھر بار اور سب کچھ دیکھے گا جانچے گا کہ صرف عورتیں ہیں اور مرد نہیں ہے ان کا کوئی بھی لیکن یہاں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر پیچھا کرتا ہے اور گھر بار دیکھتا ہے تو پھر کڈنیپ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ زویا کی جو پکچرز ہم نے دیکھیں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے فون میں وہ تو سب بالکل غربت کی تصویر تھی تو اسے کیسے لگا کہ زویا سے دس لاکھ نکل سکتے ہیں اتنے غریب گھرانے سے خیر دیکھتے ہیں ڈرامے میں کیسے پوٹری کیا جائے گا یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بروائی فرینڈ کی ڈیمانڈ تو زویا کی بھی ہے فی الحال وہ اپنے پڑوسی عزر سے سلام دعا بڑھا رہی ہے حالانکہ پھوپو نے منع بھی کیا ہوا ہے لیکن زویا کو تو دوستوں کی برابری کرنی ہے دوستیں بھی وہ جو اس کے ندیدے پن کر ڈھکے چھپے مزاک اڑاتی ہیں جنید کو اپنے اببہ سے بہت سی شکایات ہیں حتیٰ کہ ماں کی موت کا ذمہ دار بھی وہ باپ کو سمجھتا ہے اببہ جان اور شیری نے ڈیٹھ بھی مار لی یعنی ادھار لے ہی لیا تھا تو بائیک پر ساتھ جانے کی چمٹ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی حدی ہو گئی تھی بھئی پھر جب آپ کسی سے خامخہ کا احسان لیتے ہیں تو اس کی باتیں تو سننی پڑتی ہیں اس بات سننے میں شیری اس عمر میں اب بدنام ہو جائیں گی حالانکہ وہ شریف عورت ہے لی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کرنے والی لیکن اب لوگ جینا حرام کر دیں گے لڑکیوں کو ٹرپ کرنے والا جانی اپنی بہن کے لیے بہت پوزیسف ہے اس کو لڑکے کے ساتھ کیا دیکھ لیا سب کے سامنے لڑکے کی تدرگت ہی بنا دی لگتا ہے بہن صاحبہ کا بھی چکر ہے اور جانی کو اس کی بہن ہی سیدھا کر سکتی ہے جانی نیکس اپیسوڈ میں لڑکی کو کٹناپ کرے گا اس کا دھندہ بھی دکھایا جائے گا اس کا اگلا شکار زویا بنے گی یہ والی تو آدھی اپیسوڈ سیلفیز کی نظر ہو گئی امید ہے اگلی قسط میں کہانی کچھ آگے بڑھے گی مل کر دیکھتے ہیں زویا کا کٹناپ کیسے ہوتا ہے کیسے دوستی بڑھتی ہے کیسے ٹرپ کیا جاتا ہے اور کیسے زویا ازر کو دھتکارتی ہے ہمارے ساتھ رہیے جانتے رہیے ہمارے ریویوز اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں دوبارہ